دوستوں صدر شکلہ دو ستمبر کو اس دنیا سے چلے گئے اور تب سے ہی ان کے چاہنے والے ان کے پینس کو یقین نہیں ہو رہا ہے پینس کا اب بھی رو رو کر برا حال ہے تو ایسے میں گھر والوں کا کیا حال ہوگا شہناز گل کا کیا حال ہوگا اور صدر کی ماں ریتا شکلہ کا کیا حال ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس پیچ ممبئی سے جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ بھی سٹ کی ماں کو لے کر ہی ہے صدر شکلہ کی ماں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے دوستوں کیونکہ سٹ کی ماں خود کو ختم کرنے کی کوشش کر چکی ہیں جس کے بعد تو گھر میں کوہرام مچ گیا ہے حالت یہ ہے کہ وہ اپنی زد پر عری ہوئی ہیں تولی ہوئی ہیں اور کیٹون کا لیول شریر کے اندر آسمان پر پہنچ گیا ہے تو بتاتے ہیں آپ کو ممبئی سے پورا اپ ڈیٹ سٹ کی ماں کی کنڈیشن کیا ہے اور سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں آپ بھی سٹ کی ماں کے لیے دعا کریں اور کمنٹ کر اپنی رائے ضرور رکھیں تو صدر شکلہ کے جانے کے بعد سے ہی ان کے چاہنے والے اور قریبیوں کا برا حال ہے اتنا وقت ہونے کے بعد بھی نہ ہی لوگ اس سے اُبر پا رہے ہیں اور نہ ہی صدر شکلہ کا پریوار شہناز گل کے ساتھ ساتھ صدر کی ماں کا حال سب سے زیادہ برا ہے ان کی کنڈیشن سب سے زیادہ خراب ہے اب شہناز گل کو لے کر سب ہی پریشان ہے شہناز کو لے کر پینس بھی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سنا کی طبیعت کیسی ہے اس کی حالت کیسی ہے سنا نے کھایا کی نہیں کھایا وہ کیا بات کر بھی پا رہی ہے کی نہیں لیکن صدر شکلہ کی ماں ریتا شکلہ کو لے کر کہیں کوئی اپ ڈیٹ نہیں تھا اور نائی پینس نے بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ پوچھا لیکن سچ تو یہ ہے کہ شہناز گل کی ہی طرح یا کہیں کہ شہناز گل سے بھی زیادہ حالت خراب سٹ کی ماں کی ہے دوستوں کیونکہ ریتا شکلہ کا جوان بیٹا ان کے سامنے دنیا چھوڑ کر چلا گیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں اب ممبئی سے ایک خبر ہے سدھار شکلہ کے ایک گھر سے خبر ہے سٹ کی ماں ریتا شکلہ نے سدھارت کے ساتھ ساتھ خود کو ختم کر لینے کی بات کئی ہے جی ہاں یہ بڑی خبر ممبئی سے ہے گھر میں موجود لوگوں کے مطابق سدھارت کی ماں ریتا شکلہ نے بھی تب سے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے اور وہ صرف پانی یا پھر کبھی کبھر جوس پی رہی ہیں ریتا شکلہ کو ہر دوسرے دن یعنی کی ایک دن چھوڑ کر انہیں بھی گلوکوز چڑھایا جا رہا ہے اور ایک دن میں تین سے چار بوٹل گلوکوز انہیں چڑھایا جا رہا ہے اور حالت یہ ہے بڑی بات یہ ہے کہ گلوکوز بھی تب چڑھایا جا رہا ہے جب ریتا شکلہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے اور وہ اچیت حالت میں جا رہی ہیں بے ہوشی کی حالت میں جا رہی ہیں ڈاکٹرز کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ ان کے شریر میں کیٹون کی مطرہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جو کہ آسمان کے لیول تک پہنچنے والی ہے اور ایک لیمٹ سے زیادہ شریر میں کیٹون ہو گیا تو حالت اچانک بگر سکتی ہے اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی کا مطلب سمجھا جا سکتا ہے دوستوں گھر میں موجود لوگوں کے مطابق زید کی مانے زد پکڑ لی ہے کہ وہ کھانے پینے کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گی ریتا شکلہ کا ساپ ساپ کہنا ہے کہ ان کے جینے کا سہارہ ان کے جینے کی بجے ان کا جوان بیٹا صدھار دنیا سے چلا گیا اور وہ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں اسی لئے اب وہ بھی جینا نہیں چاہتی اور خود کو ختم کر لینا چاہتی ہیں گھر میں موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ ریتا شکلہ نے ساپ ساپ انکار کر دیا ہے کہ انہیں کھانے کے بارے میں کوئی پوچھے بھی نہ اور اسی لئے جب ان کی حالت اچیت ہو رہی ہے بے ہوشی آ رہی ہے تو تب ہی انہیں تین سے چار بوٹلز گلوکوز چڑھایا جا رہا ہے کیونکہ ہوش میں آنے کے بعد تو ریتا شکلہ یہ بھی نہیں کرنے دے رہی ہیں اور پوری طرح سے خود کو کھانے اور علاج سے دور رکھنے کی بات کر رہی ہیں صدارت کی ماں سے مل کر آئے راہول وید نے بھی بتایا تھا کہ سٹ کی ماں نے ان سے بھی کہا تھا کہ ان کے جینے کی وجہ ختم ہو گئی ہے ان کے جینے کا سپنا ختم ہو گیا ہے اور وہ اب جینا نہیں چاہتی کیونکہ ان کے پاس اب کوئی کارن ہی نہیں ہے کہ وہ اب اس دنیا میں رہیں اور یہ بات پوری طرح سے صحیح ثابت ہو رہی ہے سچ نکل رہی ہے حالانکہ شہناز گل کے بھائی شہباز لگاتار اپنی بہن اور سٹ کی ماں کا دھیان رکھ رہے ہیں چاہے ڈاکٹرز ہوں یا پھر کوئی بھی اور ضرورت پڑھنے پر ہر چیز کے لیے شہباز گل وہاں پر موجود ہیں اور شہباز کا بھی کہنا ہے کہ سٹ کی ماں پوری طرح سٹ کی ہی طرح زدی ہیں اور ان کی بات کو بھی نہیں مان رہی ہیں یہاں تک کہ شہناز گل بھی صداد کی ماں کو کھانے پینے کے لئے کہہ چکی ہیں لیکن شہباز نے خود بتایا کہ جب سنا نے خود کھانا پینے چھوڑا ہے تو وہ بھی زیادہ پورس پھولی ریتا شکلا کو کچھ نہیں کہہ پا رہی ہیں اور ریتا شکلا کی حالت دن بہ دن گھنٹے در گھنٹے خراب ہوتی جاری ہے بگڑتی جاری ہے اب حالانکہ ریتا شکلا پٹنس پریق رہی ہیں وہ کافی پٹ بھی ہیں لیکن اس کے بعد بھی اتنی عمر میں اتنی زیادہ دن تک بینا کھانے پینے کی رہنا اور علاج سے بھی انکار کرنا بہت مشکل ہوتا جارہا ہے اور کیٹون کا لیول ہر دن یا کہیں کہ ہر گھنٹے ہی بڑھتا جارہا ہے اور ان کی حالت کو اور زیادہ خراب کر رہا ہے حالانکہ صدارت کے کچھ رشتے دار بھی گھر پر موجود ہیں اور وہ بھی لگاتار سٹکی ماں کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹے کی یادوں کے لیے شہناز گل کے لیے خود کو ٹھیک رکھو جینے کی اچھا رکھو لیکن سٹکی ماں ساپ کہہ چکی ہیں کہ ان کے جینے کی وجہ ان کا بیٹا تھا اور وہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا اب ایک ماں کی پیڑا کو سمجھا جا سکتا ہے ایک ماں کے سمندر جیسے اسیم درد کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس حالت کو بھی سمجھا جا سکتا ہے جس سے پھلال ریتہ شکلہ گزر رہی ہے لیکن پھر بھی انہیں جینا تو ہوگا درد سے باہر بھی نکلنا ہوگا شہناز گل کے لیے ہی سہی کیونکہ وہ تو سٹ کے سہارے پوری زندگی کٹنے کو تیار ہیں اور ریتہ شکلہ کے ساتھ زندگی بر رہنے کو بھی تیار ہیں تو شہناز کو اور سٹ کی ماں کو ایک دوسرے کا سہارہ بننا ہوگا ایک دوسرے کو سنبھالنا ہوگا اور امید کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں کہ سدھارت کی ماں کے ساتھ کچھ بھی گلت نہیں ہوگا سب کچھ ٹھیک ہوگا سب ہی کے لیے ٹھیک ہوگا تو آپ بھی ان دونوں کے لیے دعا ضرور کریں دوستو یہ بات مان لینا کہ اچانک سدھارت شکلہ کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے فینس کے لیے بہت مشکل ہے جی ہاں کوئی بھی اس بات پر یقین کر ہی نہیں پا رہا ہے کہ وہ سدھارت جو بلکل ٹھیک تھے اچانک انہیں دل کا دورہ پڑ گیا آپ کو بتا دیں کہ فینس سدھارت کے ایک پل میں چلے جانے کو بگ بوس تھرٹین سے جوڑ رہے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو یادی ہوگا دوستوں کہ بگ بوس تھرٹین کے دوران سدھارت شکلہ کو گھر سے باہر لائے گیا تھا سدھارت شکلہ کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ انہیں ہسپیٹلائز کروانا پڑا سدھارت شکلہ کو لگاتار گلوکوز ڈرپ لگ رہی تھی اس وقت میکرز نے اس بات کا کھلاسہ کیا تھا کہ ٹائپڈ کی وجہ سے سدھارت کے پلیٹلٹس گر گئے ہیں جس کے قرار سدھارت کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا تھا اور انہیں سپیشل کیر دی گئی تھی اب فینس سدھارت کے اسی سمیں کو یاد کر رہے ہیں فینس یہ یاد کر رہے ہیں کی کیسے سدھارت لمبے وقت تک بگ بوس کے دوران ہسپیٹلائزڈ رہے ہیں کیسے سدھارت شکلہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جو بگ بوس کے گھر میں بنتا تھا بلکہ سدھارت کے لیے الگ سے باہر سے کھانا بھیجا جاتا تھا فینس یہ سوال اٹھا رہے ہیں کی کیا اس وقت سدھارت کو صرف ٹائفرڈ تھا یاد دلا دیں کی سدھارت شکلہ جب ویکنڈ کے وار میں سلمان خان کے ساتھ جڑے تھے تو سلمان نے سدھارت کے ساتھ یہ مزاق کیا تھا کہ سوچو کوئی بگ بوس میں شادی کرتا ہے کوئی بگ بوس میں آ کر پیار کرتا ہے لیکن ایک انسان بگ بوس میں ٹپک گیا لوگ کہیں گے کہ چیختہ تھا چلاتا تھا لیکن انسان دل کا اچھا تھا اس مزاق پر سلمان اور سدھارت دونوں تہاکے لگا کر ہنسے تھے اس مزاق کے بعد بھی سوال اٹھتا ہے کیا صرف ٹائفرڈ ہونے سے سلمان سدھارت کے ساتھ ایسا مزاق کریں گے سدھارت کے چلے جانے کے بعد یہ سوال صرف سوال بن کر ہی رہ گئے ہیں اور اب یہ سوال فینس کو پریشان کر رہے ہیں ویسے یہاں ہم سلمان کی کالی زبان کو بھی کوسیں گے کہ انہوں نے مزاق میں بھی ایک بیمار انسان سے ایسا گھٹیا مزاق